اگر میاں صاحب نے کہا کل آنا ہے نا تو میں چاہوں گا کہ آج آج ہمیں اتنی جلدی ہے لیکن کسی طریقے سے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب وہاں پہ آئیں ان کو وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اس کی انشور انصاف جو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو کامیاب دورہ رہا ہے اور دس سربراہ نے مملکت سے ملاقات ہوئی ہے میاں شباہ شریف کی اور بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نیا صاحب کے ساتھ بھی دورے کیے ہوئے ہیں ویسے بھی میں ملتا رہا ہوں لیکن ماضی میں بھی نیا صاحب نواز شریف کے ساتھ بھی جو گودویل تھی وہ گودویل پرسوں ترسوں بھی نظر آئی ہے وہاں پہ سمرکن نے کہ لوگوں نے ان کا ذکر کیا ان کے مطلق پوچھا ان کی خیریہ دریافت کی ان کے لیے دعا گوت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہماری مشکلات جو ہے ٹائم لگے گا میں نہیں کہہ رہا کہ کل یہ پرسوں ہو جائیں گی ہر سب پرسوں میں دوبارہ آ رہی ہے تبدیلی کوئی ایسی چانسے دوبارہ میں تبدیلی جو ہے وہ جو ہے دھاکے سے لٹکا ہوا ہے پرویزل آئی کسی وقت بھی دھاکا ٹوٹ سکتا ہے اچھا امریکہ صاحب کے تعلقات ہیں ایک سال پہلے جو تھے اس جگہ پہ دیکھیں پہلے پہلے ہمارے تعلقات جو تھے آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں میری سمجھ کے مطابق کہ وہ تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی ساتھ کے الزام لگ گیا سی کہ بیرونی امپورڈڈ اکومت تو جو ہم سمرکت میں کر کے آئے ہیں اب تو بین القوامی جو ہے سازش ہوگی ہے پاکستان میں وقت پر دیکھ رہے ہیں آپ وقت پر میں ہم بار بار کہہ رہا ہوں کانواز نہیں آئی پاکستانی جو ہم کہہ کے آئے ہیں اچھا خواہ صاحب اگر آپ اپری جو اس وقت ایک قانونی اور آنی حکومت موجود ہے اگر وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرتی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس وقت کی اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کو پلیٹی سائز کرتے ہیں تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے بدقسمتی ہوگی اگر وہ پلیٹی سائز کرتے ہیں لیکن ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ادھارہ ہے پاکستان میں وہ ایک ہماری دفاع کا زامن ادھارہ ہے اس کا ایک تقدس ہے اس پروسس کا ایک تقدس ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ہے اس بات کا کہ اس پروسس کو اس طرح پبلکلی آپ بھی پچھلے دس منٹ سے جب بار بار اسی کا سوال پوچھی جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز ایک موضوع بن گیا ہے نا زیرے بحث آ چکا ہے اس کو زیرے بحث نہیں آنا چاہیے سیاست میں اس ادھارے کو یا اس ادھارے کے سربراہ کی تکرری کو سیاست کا موضوع بنانے سے ہزارے کو نقصان پہنچے گا میری استدا ہے تمام سیاستدانوں سے میڈیس میں کہ اس کو موضوع نہ بنائیں جس طرح ماضی میں وقت آنے پہ دو تین آفتے پہلے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے چیف اپوائنٹ ہو جاتا ہے چیف کی وفاداری جو ہے وہ سب سے پہلے اس وطن کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کی وفاداری جو ہے اپنے ادھارے کے ساتھ ہے کسی سیاستدان کا وہ تابع نہیں ہوتا یہ ہماری تاریخ جو ہے بار بار اس بات کو بتا رہی ہے اور دوسری بات ہے ایک ایسا شخص کس کی کمانڈ میں ساتھ لاکھ بندہ ہے جس نے اس کی کمانڈ کے اوپر اپنی جان قربان کرنی ہے اس کی پوزیشن کو یا اس کی شخصیت کو وجہ تنازہ سیاسی تنازہ نہ بنائیں اچھا اکھوائی صاحب پہلی جو سیاسی جو باتی تھی ہی وہ یہ کہتی تھی کہ ادھارہ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے یہ پہلی سیاسی جو بات ہے جو کہتی ہے کہ ادھارہ سیاست میں مداخلت کرے تو اس ایٹو سابلا لوگ بہتا کیا لے عمران خان خان صاحب ملکہ برطانیہ کے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں آپ کے دور ایک ادھار میں وزٹ بھی کیا دنیا سے چل بسی ہے آپ نے سپیشل شاہ خاندام کی دعوت ملکہ برطانیہ کامن ویلت کی سربراہ رہی ہیں اب جو ہے بادشاہ جو ہے چارلز وہ سربراہ ہوں گے ہم جو ہے میں ایک ارسہ دراز جو ہے ان کی کالونی رہی ہیں اس ناتے سے ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلق ہے خوشکوار تعلق ہے ایک ایک محسمتوں کے خصوصی تعلق ہے برطانیہ کے ساتھ ہمارا آپ لوگوں کی موجودگی آپ جو پانچھے لوگ مجھ سے سوال پوچھے ہیں آپ ادھر اسی لیے ہیں کہ ایک برطانیہ اور پاکستان کا ایک تاریخی تعلق ہے اور اس تعلق کی ویس ہے یہاں پاکستانی بستے ہیں پاکستانی روزی کماتے ہیں پاکستانی یہاں پہ بچے جوان ہوئے لوگوں کی فیملیز یہاں پہ سیٹلن ہیں تو یہ ایک سپیشل تعلق ہے جو بہت کم ملکوں کے ساتھ ہمارا اس قسم کا تعلق ہے جس طرح کا ہمارا برطانیہ کا پاکستان کے تعلق ہے خاندہ صاحب ایک ایک مر سوال خاندہ صاحب کل بھی جائے سیاست میں ان کا ایک مقام ہے کیا میاں صاحب کب تک پاکستان جائیں گے لیکن جلدی آئیں گے ہماری ہماری کوش ہے دیکھیں اگر میاں صاحب نے کل آنا ہے نا تو میں چاہوں گا کہ آج آج ہمیں اتنی جلدی ہے لیکن کسی طریقے سے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب وہاں پہ آئیں ان کو وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اس کی انشور انصاف جو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اس کو مدنظر رکھے میاں صاحب جو ہے ہمارا میرا قائد جو ہے وہ ہماری پارٹی کا پاکستان کا پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ ہے سیاست سیاست میں سب اتنا بڑا اساسہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ہماری مشکلات میں ازالہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان اور جو تحریک انصاف ہے وہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت اس لیے انتخابات سے بھاگ رہی ہے کہ میں بہت پاپولر ہوں اور یہ غیر مقبول ہیں آپ اس دعوے سے کتنا متفق ہیں یا آپ غیر متفق ہیں اور حکومت پہلے مسلمی قانون جو ہے وہ انتخابات کا مطالبہ کرتی رہی ہے لیکن اب انتخابات سے بھاگ رہی ہے اس اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم انتخابات سے بھاگ نہیں رہے یہ سوال یہ آپ کا غلط ہے ہم کہتے ہیں جو آئین اور قانون سے مطابق جو تاریخ وضع ہوئی ہے اس کو اوپر انتخابات ہوں ہم کو اپنی تاریخ نہیں دے رہے یہ آئینی تاریخ ہے جو ہمیں دے رہے ہیں آہ اگست کی اگلے اور دوسرا یہ بات ہے کہ عمران خان اس قسم کی سٹیٹمنٹ اس وقت بھی دیتا تھا جب ساری سیٹیں ہار گئے تھا اس وقت بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتا تھا جب ایک سیٹ تھی اس وقت بھی دو ہزار تیرہ میں جو ہے اس نے اسی قسم کا بیان دیا تھا جب باتی بتیس کے تیتی سیٹیں تھی تو یہ جب جنہوں پیڑ پیڑا پیڑا آپ پہ پتہ لگ جیدہ کنیا سیٹان سوڑا